موسیقی 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 ہوں تو بعد ہوتا خاند ایک دن انہوں کہن دا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کروں گا تو وہ کہن دی ہے بس میں دنیا تے اپنی مراد پا لے یہ پوری زندگی چپیڑا چپڑا کھا کے برداشت کر دی ہے کیونکہ وہ برداشت کر دی ہے بہت اچھی عورت تجری ایول کڑی ہے کیونکہ وہ اپنیاں مرضیاں کر دی ہے بڑی آپ ہو دری ہے تے کالیج بھی جان دی ہے تیار ہو ہو کے تے ادھے بنو ہارٹ ٹائک ہو جن دا ہے اچھا ایک اور سٹوری لائن ہے جو بہت پاپولر آج کل ڈراموں میں اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اکثر وہ کتے ہاں چیزیں چک چک کے سٹ رہے ہیں لوکانال بتتمیزی کر رہے تھے ایک دام ایک کڑی نوی ویگتا تھے وہ کہن دا او مائی گاڈ سو پریٹی انہوں دنال پیار ہو جن دا ہے بغیر جانے آکے ہو کی یہ کون ہے ٹھیک ہے لڑکی کہتی ہے میں تم سے پیار نہیں کرتی اب یہاں پہ دو طرح کے ڈرامے جنم لیتے ہیں اور آخر میں افکورس لڑکی کو اس سے پیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈرامے کا ہیرو ہے دوسری سٹوری لائن ہے کہ مونڈا این شادی والے دن کڑی نے چکے لیا آن دا ہے انہوں نے اپنے کار بچے رکھ دا ہے انہوں نے ہر کسام دی زور دا بزستی کر دا ہے باقی کار آلے بلکل چلنے کے اوکے دو اٹھایور یو وانڈ وانڈی کلیرلی بلانگز انہوں نے مینٹل سائلے تو انہوں نے فول انیبل کر دینے تو کڑی نے وہ انتے او دنال بھی پیار ہو جاندہ ہے کیونکہ افکورس وہ ہیرو ہے اچھا ہارٹ اٹھاک ان دونوں ڈراموں میں بھی لڑکی کے بکو کم از کم ایک ایک دفع تو ضرور ہوگا تینہ ڈرامیاں دے نائج دے ہونڈے نے مکار فریبی ویشی جھوٹی کتی کمینی یا پھر آپ کے گیم شوز ہیں جہاں پر لوگوں کو لٹرلی بکاریوں کی طرح ٹویٹ کیا جاتا ہے یا پھر آپ کے مارننگ شوز ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے مقابلے میں اگر ہم اچھا یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ابھی ہم نہ ریٹنگ پر بھی بات کریں گے لیکن it was also a rating stunt جو آپ کو social media سے ملتی ہے باتیں اس خاتون نے ساری بالکل ٹھیک کیا اور ہمارے ڈراماز میں یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ ان کی اپنی social media rating کے لیے یہ کہیں کہ جو انہوں نے لہجہ استعمال کیا اور جس انداز میں وہ communicate کر رہی تھی تو وہ بھی ان کے لیے ایک social media rating تھی so right now ہمارے یہاں پر ایک rating کا بھی بہت زیادہ pressure ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے جو content ہے وہ بنانا پڑتا ہے because views کی demand ایسی ہے so ابھی ہمیں اس موزو پر discussion کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہمیں شو میں join کر رہی ہیں ہمارے ملکہ جانا مانا نام film and drama writer شاہد منیر صاحب ہمارے صاحب شو میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا introduction ایک یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ بہت عرصے تک جو ہے وہ بستہ رہے ہیں so شاہد ندیم صاحب ہمارے صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں شاہد صاحب thank you so much and good morning sir so ابھی آج کل جو ہے ریٹنگ کا بہت زیادہ pressure ہوتا ہے ہر ٹی وی چینل پر جس کی وجہ سے جو drama writers ہیں producers ہیں ان کو ایسا content بنانا پڑتا ہے جو بہت spicy قسم کا ہو لیکن پھر وہ morally آپ کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے so اس پر آپ کیا کہیں گے اور پھر ہم جب پاکستان ٹیلیویزن کے ڈراماز کے ساتھ اس کا لنک کریں جو 1990 میں بنتے تھے اور پھر اس کے بعد بنتے رہے there is a huge difference between between the dramas اور پھر دو ڈیکٹس کے اگر ہم بات کرے لیکن جی اس کا میں بات شروع کروں گا منٹو کے کوٹ سے سادت حصر منٹو نے کہا تھا کہ یہ اس سوسائیٹی کو کہا جاتا ہے کہ میں اس کا ننگا پان دکھاتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں اس سوسائیٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی اور میرا کام اس کو کپڑے پہنانا نہیں ہے وہ درزیوں کا کام ہے تو اسی طرح سے moral جو training ہے وہ ہماری فیملیز کا ہمارے بڑوں کا ہمارے سوسائیٹی کا کام ہے ٹیلیویزن ایک تفریحی میڈیم ہے لیکن تفریحی میڈیم جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہماری سوسائیٹی کے جو بدنما حصے ہیں انہی کو اجاگر کریں بلکہ entertainment جو ہے وہ بڑے اور طریقوں سے ہو سکتی ہے excitement ہو suspense ہو drama ہو characters کا conflict ہو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور production اچھی ہو اب جب سے ہماری پی ٹی وی کی منوپلی ٹوٹی ہے پی ٹی وی میں جب جہاں میں بھی involve رہا ہوں لکھنے میں بھی اور produce کرنے میں بھی تو وہاں پر یہ pressure نہیں تھا کہ شام کو سیٹ نے پوچھنا ہے کہ آج کتنے بیسے کمائے یا اس ڈرامے نے کتنی ہمیں دولت جو ہے نا ہمیں دی تو وہاں ایک لحاظ سے creative freedom تھی اور ذمہ داری تھی کہ آپ national medium ہے تو آپ نے society کو جاگر کرنا ہے society کے نسائل کو جب سے یہ آئے ہیں private sector جن کا پیور موٹیو ہے profit تو انہوں نے صرف profit کی خاطر اپنے مقابلے میں ایک ہی دکان میں اگر ایک چیز بک رہی ہے تو دوسرے نے اس سے بڑھ کے وہی مال بیچنا شروع کیا تو that is very unfortunate میرا خیال ہے کہ ہمارے private sector کو control شروع سے کرنا چاہیے تھا حکومت کو ایک چیز ہوتی ہے social responsibility ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ڈرامے کرنے ہیں وہ بالکل بے لگام نہیں دوڑنا آپ نے اپنی society کو educate کرنا ہے entertain کرنا ہے اور society میں صرف چار بڑے شہر نہیں ہیں کراچی اسلام آباد لاہور بلکہ بلوچستان بھی ہے اور گلگت بھی ہے اور ہمارے گاؤں بھی ہیں ان کی کہانیاں ان کے مسئلے they can be still very entertaining میرا ڈراما تھا جنجال پورا جو بہت ہی سیریس موضوع پہ تھا ایک family planning سے related لیکن لوگوں نے اس کو enjoy کیا اور وہ on its own it became very popular تو میرا خیال ہے کہ main مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے لگام ہے ہمارا private entertainment اور حکومت کو چاہیے کہ ان پہ ذمہ داری پابندی لگائے ان کے censorship نہ کرے یہ پابندی لگائے کہ آپ socially meaningful پاکستان کے representative جو ہے وہ ڈرامے پیش کریں اور ہر quarter میں یا ہر چھے مہینے میں آپ دکھائیں کہ آپ نے بڑے شہروں سے باہر نکل کے جو منیڈ classes ہیں اپر middle یا elite class اس سے ہٹ کے لوگوں کی زندگیوں کو اس میں پوچھنے والا نہیں اب آپ نے بات کی ratings کی تو rating is again deception یہ rating ہوتی ہے چند بڑے شہروں کے selected لوگوں کے گھر people's meter لگا دیے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے جی اب آپ اس کی rating calculate کر لیں وہ marketing company ہیں وہ اپنے vested interest کے تحت اس کی rating دے دیتی ہیں اور جو channels کے جو sponsors ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی rating اتنی ہمیں یہ چاہیے اگر عورت کو چار تھپڑ پڑے ہیں اور اس کو بند کر دیا گیا خانون نے بند کر دیا یا ساس بہو نے سازشیں کی ہیں تو اس کے rating زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اور چاہیے یہی appetite جو ہے وہ build کرتے ہیں تو ratings are deceptive اس کا کوئی reliable طریقہ نہیں ہے اور میں سمجھ کہ یہ سارا ایک خاص طبقہ ہے جو ایک خاص سوچ کے تحت ہمارے معاشرے کو pollute کر رہے شاید صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنے چاہوں گی جب آپ دراماز تب کے جو دراماز خود بھی دیکھتے تھے پھر آپ نے لکھنا شروع کیا اور بینگ رائٹر آپ کو آج کل جو ڈراما رائٹر ہیں یا فلم رائٹر ہم چلیں ڈراما کی بات کرتے ہیں سو آپ کو کیا لگتا ہے تب کے اور آپ کے رائٹر میں کتنا فرق ہے دیکھنے والوں میں کتنا فرق آیا اور میڈیا ہاؤسز کا جو مائنسٹ ہے وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان کو پیسہ چاہیے لیکن تب کے ڈراما رائٹر اور تب کے دیکھنے والوں میں فرق کیا ہے دیکھیں ڈراما رائٹر کا فرق یہ ہے کہ پہلے لوگ لٹری میرٹ پہ آتے تھے تو جس زمانے میں میں نے لکھنا شروع کیا تو انور سجاد منو مبھائی اشواق احمد شوکر صدیقی وہاں کراچی سے پھر بعد میں میرے جو مصر ہیں اسغر ندیم سیید امجد اسلام امجد وغیرہ تو یہ اپنے طور پہ عدیب تھے عدب کو جانتے تھے سوسائیٹی کو جانتے تھے پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا پھر ان کے ساتھ پروڈیسر ایسے تھے جو ان کی سوشل اویرنیس تھی نوجوان تھے میری طرح کے لیکن اس زمانے میں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انگیجمنٹ ہوتی تھی اور ایک سکرپ دیپارٹمنٹ ہوتا تھا پھر ایک پورا سسٹم ہوتا تھا ایک میٹنگ ہوتی تھی جنرل منجرز کانفرنس لیتے ہیں اور مارکٹنگ والے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ فارمولا اس کے اندر آپ ہمیں مسالہ دیتے جائیں وہ مسالہ دیتے جاتے ہیں اور جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی پروفیشنل یا ٹیکنیکل ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی نہ سوسائیٹی سے انٹریکشن ہے نہ ان کے مالک انہیں کہتے ہیں کہ ایسے ڈرامے پیش کرے جن کا کوئی سوشل پرپس بھی ہو اس کے بعد اب یہ جو سوشل میڈیا اور جو ڈیجیٹل میڈیا آگیا ہے اس کی وجہ سے اب ایکسس بہت بڑھ گئی ہے ہمارے آپ نے ویورز کا پوچھا تو ویورز کے پاس ایکسس ہے انڈین چینلز ہیں ویسٹرن چینلز ہیں ہر طرح یوٹیوب چینلز ہیں تو ان کے پاس بہت ساری ایک چوئس آگئی ہے اب ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں یا جو ہمارے چینلز ہیں اب وہ اس پہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں which is a bad thing to some extent کہ ہماری society کے اپنے پیرامیٹر ہیں although it is also a good thing کہ ہوتا کچھ اچھی چیز ہو رہی ہے کچھ بری چیز بھی ہو رہی بلکل ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ابھی ہمیں ایک بریک پر جائیں گے بریک کے بعد یہی سے واپس آئیں گے تو یہی سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا good morning lahore so welcome back after the break ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد ندیم صاحب شاہد صاحب ابھی میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں کی جب ہم streaming services کی بات کرتے ہیں اور جہاں پر ان ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان کا کانٹنٹ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے دیکھ رہی بھی ہے اسی طرح پوری دنیا کے مختلف ممالک کا کانٹنٹ ہم تک آ رہا ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہے دو تنگ اس نے رائٹرز کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے رائٹنگ سکلز کو مزید امپرو وائز کریں اپنا way of writing جو ہے اس کو تبدیل کریں دیکھ جی فیصلہ تو پروگرام میکر کا ہوتا ہے چاہے وہ پروڈیوسر ہو چاہے وہ چینل آنر ہو تو انہوں نے تیع کرنا ہے جہاں تک انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کا کمپیٹیشن میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا ہم چربہ کر دیں کہ جو انڈین یا ایرانی یا ترکیش یا ویسٹرن کانٹینٹ ہے تو ہم اسی کی کانٹینٹ کامیاب ہوگا جو روٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں جس کی سٹوریز اور جس کی پروڈکشن کوالٹیز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں پھر لوگ اس کو نوٹس کریں گے کہ یہ پاکستانی ڈراما ہے اس کے پاکستانی سٹوریز ہیں ہمارے لوگ بھی اس کو پسند کریں گے اور باہر کے لوگ بھی جی ہم تکنولوجی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے گئے اب ہمیں کہا جاتا یہی تکنولوجی ہمارے لئے نوکسان دے ہے ہمیں واپس اسی پر آنا ہے اور بہت سے لوگ اس کے لئے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے ابھی یہ چینج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا ابھی یہ جو کرنٹ رائٹنگ ٹرینڈ ہیں یا سٹائل ہیں جو ترس پہ ڈرام آن رہے ہیں دی یو تنک کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا ہمیں اس سے بھی ریورس پر آنا پڑے گا جس طرح سے آپ بات کریں کہ وہی چیز کامیاب ہو کہ جو روٹی ہے تکنولوجی میں تو کوئی حرج نہیں یہ تکنولوجی جتنی آئے گی اتنا اچھا ہے یہ جو ڈیجٹل تکنولوجی آئی ہے جس سے پروڈکشن میکنگ زیادہ آسان اور سستی ہو گئی ہے جو پرانے زمانے کی جب کے فلم کیمراز ہوتے تھے یا ٹیلیویزن کے بڑے بڑے کیمراز اور سٹوڈیوز ہوتے تھے سو تکنولوجی is ویلکم لیکن جو کانٹینٹ ہے کانٹینٹ ہوتے 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 سٹوڈیوی ہیں لیکن ساری گندگی سے بھری سٹوڈیوز تو نہیں ہے آپ کا ذہن جو ہے کوئی برائٹنس ہے کوئی ہیومر ہے کوئی سٹرگل ہے کوئی سیکریپائیس ہے تو جیسے آئی ایس پی آر نے کئی دفعہ ڈرامے بنائے ہیں تو سٹرگل پہ بنائے ہیں اب مثلا میرے جتنے بھی ڈرامے میں نے لکھے وہ کوئی نہ کوئی ایشیوز ہوتے تھے چاہے وہ آنر کیلنگ ہو چاہے وہ پولٹیکل کرپشن ہو زرد دوپہر میرا اس طرح کا سیریل تھا تو تھرین لیں ساؤنڈ اچھی لیں لائٹس اچھی لیں ایکٹنگ کا ہمارا سٹینڈر بہت اچھا ہے سو یہ جو اب ڈیجیٹل پلیٹفارمز آئے ہیں جو سٹریمنگ پلیٹفارمز ایک تو اس سے ہمارے جو پرائیوٹ یا انڈویجول پروڈیوسرز اس کو فائدہ ہوا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کانٹینڈ جیسے مذر مہین کر رہے ہیں فسی باری کر رہے ہیں لیکن اس کانٹینڈ میں مہد شوکنگ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے لیزبین دکھانا ہے اگر آپ نے کوئی ڈرگ ایڈکشن دکھانی ہے یا فیملی کے اندر کوئی سکھ قسم کی ریلیشنشپ دکھانی ہے تو وہ آپ ایک دفعہ شوک کر دیں گے دو دفعہ شوک کر دیں گے پھر کہاں تک جائیں گے اس لوگوں کو شوک کر دیں اس کی بجائے ریل لائف میں جائیں شہروں سے باہر نکلیں عام لوگوں کی زندگی کو دیکھیں اس میں بہت ڈراما بہت گلیمر ہے آپ کی آنکھ ہونی چاہی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اوٹی ٹی پلاتفارمز کی طرف زیادہ جانے کی ضرورت ہے جس طرح سے نیٹفلکس ہے اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر بہت سی 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 ایسی بنتی ہیں جو مطلب سی سی دیز اپیسوڈ وائز وہاں پر اوٹی ٹی پلاتفارمز نیٹفلکس پرائم ویڈیو وغیرہ پر آ رہی ہے سو ہمیں اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بھارت سے مقابلہ ہمارا بنتا نہیں ہم خام خام مقابلہ کرتے بہت بڑی ان کی مارکٹ ہے ان کی جو کلچرل جو بورڈرز ہیں وہ کافی وسیع ہیں ہماری اور طرح کی سوسائٹی ہے اس سے مقابلہ نہ کریں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کہانیاں کیا ہیں ان کو اچھی طرح پیش کریں سونر ریلیٹر ہمارا ویور جو ہے وہ دیکھے گا کہ ہماری یہ میری کہانی ہے تو وہ اس سے ریلیٹ کرے گا ضروری نہیں ایک فورن کہانی ہے اور شاکنگ بولڈ کانٹینٹ کا کیونکہ یہاں کی اویرنس ہو لوگوں کے زندگیوں کے بارے میں اس کی ریفلیکشن ہو انہیں بیوٹیفلی پروڈیوسٹ پروڈکشن تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوگی اور ہماری شناخت بنیں گی کہ یہ پاکستانی ڈراما ہے کسی زمانے میں پاکستانی ڈراما پی ٹی وی کا کرنا چاہوں گے جس طرح سے آپ ہیں یا آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تب لکھتے تھے وہ پڑھے لکھے ایک بیگراؤن سے آتے تھے ان کا مطالعہ بھی بہت ہوتا تھا ابھی اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی جس طرح سے رائٹرز ہیں کچھ عرصہ پہلے یعنی دس پندرہ سال پہلے کچھ ہاو کن وی برنگ دو پوزیٹیو چینج ناؤ کہ ہم ایک پوزیٹیو جو آپ کہہ رہے نا ایشیو بیسٹ کانٹنٹ ہو وہ لوگوں کو دکھائیں ان کی عادت ڈالیں اور اس پہ آپ جیسے لوگوں کا کردار اور کون کون لوگ ہیں جو کونٹریبیوٹ سام ہاو کر سکتے ہیں دیکھیں جی ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے سینسرشپ نہ کرے بلکہ یہ کرے کہ جو پروڈیوسرز ہیں چینل اونرز ان کو انسینٹیو دیں کہ اگر آپ شہر سے باہر اور ایک خاص طبقے سے باہر کی کہانیاں لائیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس میں اتنا انسینٹیو دیں گے یا آپ کو بڑے دیں گے دوسرا ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں جو بڑے پروڈیوسرز ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتائیں کہ سوشل ایویرنیس ورکشاپس کریں ان کے ساتھ انگیج کریں کہ بھی کہانی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شاکنگ مورل ایک کہانیاں دیں ہمیں یہ بیمار ذہن کی کہانیاں نہ دیں اگرچہ اس پہ پابندی تو نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی کہانیاں ہوں اور پاکستان کے لوگوں کو اس میں ایویرنیس بھی ملے اور انٹرٹینمنٹ بھی ملے سب کو مل کے کام کرنے کی ضرور ہے اور یہاں پر پالیسی خواندگی یہ بہت matter کرتی ہے لوگوں کی awareness لوگوں کا educate ہونا بھی بہت زیادہ اس میں matter کرتا ہے thank you so much once again شاہد ندیم صاحب ہمارے ایسا شوو موجود تھے and it was an it was honor کہ میں نے آپ کا interview کیا ابھی ہم شو میں ایک break شامل کریں گے واپس آئیں گے break کے بعد stay with us good morning